موسیقی جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مشہور کومیڈین سردار کمال ملاقات کے لیے لاہور میں واقع ان کی رہائش کا پہنچے تو انہوں نے ہمارا پورتپاک استقبال کیا سردار کمال سے گفتگو ہوئی السلام علیکم سردار صاحب جی وآلیکم اسلام کیسے ہیں؟ میں کہا دل چھتھنڈ پہ گئی ہے تو سی تشریف لے آئے ہو آپ کا نام کومیڈینز والا نہیں ہے نام تو آپ کا سیاست دانوں والا ہے آپ نے دوسرے فنکاروں کی طرح نام کیوں نہیں رکھا یہ بڑا ہٹ کیا ہے میرا پداشی نام جینا سردار ہی ہے محمد سردار والد صاحب کا نام تھا چوری کمال دین گجر تو پھر یہ بن گیا سردار کمال تو کئی جگہ پہ دنیا پہ جاتے ہیں جب کام کرنے کے لیے تو کچھ لوگ آتے کھیل دے کے خوش ہوتے ہیں میرا کام دے کے بھی خوش ہوتے ہیں وہ سب کو پیسے دے رہو تھے کہ جی یہ ہے رکھے نا یہ آپ رکھے نا جب سردار کمال کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسلام علیکم جی کیا حالتیں چھپ کر کے نکل جنے اطلاعب کا یہ اثر ہے یعنی اس سے ضرورت نہیں ہے اس سے ضرورت نہیں ہے تو خود سردار ہے اور کمال ہے تو اس کو کیوں دینے پیسے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑے خوش لباس ہیں آپ کی کلر فل ویس کوٹ اتنے شاندار کمبینیشنز اکثر آپ تلے والی جوتیوں میں بھی نظر آتے ہیں یہ جو آپ کا ذوق ہے یہ تو بڑا شکین گجروں والا ہے آج جی نے بس دیکھا کہتے ہیں جب اللہ دے تو پہنو بھی اور کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی یہ نہیں کہ بھی کما کے چھوڑ جانے پھر کسی اور میں تو پہننے ہیں تو خود پہن کے چلے جاؤ آپ ذرا ماضی کی بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں آپ کی بچپن کیسا گزرا گھر کا محول کیسا تھا بہن بھائی کتنے تھے آپ کا نمبر کونسا تھا بچپن تو ہر بچے کا روکے گزرتا ہے بچپن میں روتا پھر جب تھوڑی تھوڑی سنسل تھی کہ رونا مریو آتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے میں ایک ہی بھائی ہوں جی تو ایک ہی بہنیں ملی اور والد صاحب بھی ایک ہی تھے اور ماں بھی ایک ہی تھی تو آگے شادی بھی ایک ہی الحمدللہ اور اس میں سے دو بچے اور ایک بیٹی ایک بیٹا یہاں پاکستان میں ہوتا ہے ایک بیٹا میرا انگلینڈ میں ہوتا ہے تو بچے میرے فیملی فیصل آباد اور میں یہاں آپ کے سامنے تنہا بیٹا ہوں تعلیم کا سلسلہ کان تک جاری رہا ہے تعلیم میں کوئی اتنی نہیں پڑھنے سکا کیونکہ میں ساتنی آٹھنی کلاس تک گیا تھا پھر یہ لٹ لگی فلم دیکھنے کی تو پھن نہیں پڑھا ہے فلم دیکھ لینا پھن نہیں پڑھا ہے اس پہ بھی میں کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے بہت مارا ہے کہ اتنی باتوں سے کہ تم فلم کیوں دیکھنے جاتے ہو تو پہلی فلم بھی انہوں نے دکھائی تھی سب سے زیادہ مار اور ڈانٹ بھی اسی وجہ سے پڑھی یا کوئی جھگتیں کرنے سے شرارتیں کرنے پر اچھا نہیں جھگت مجھے تب نہیں پتا تھا میرے ایک دوست ہے بچمن کے وہاں پر محلے میں رہتے ہیں اچھو خان صاحب کو وہ ڈولک بجاتے تھے دوست میرا تھا تو وہ مجھے بتاتا تھا نئی فلم کہاں آئی ہے پھر میں اس کے ساتھ چلا جاتا تھا فلم دیکھنے تو جو بری والدہ تھی میرے والد صاحب کہتے ہیں اے مراسکی ہیں دے موڑے نے ساڑا موڑا خراب کر دیتا ہے اور جب میں نے پیسے کمانے شروع کر دیتا ہے اب وہ کہتے ہیں اے بے خود تاڑے مراسکی ہیں دے موڑے نے تاڑے موڑے نے کامتے نہیں لاتا فیصل آباد بھی ہر بندہ جگت کرتا ہے یہ قدرتی ہے یا کوئی وہاں کا محول ایسا ہے اچھا بچ سب مجھے بھی نے اس بات کی سب ہی میں آتی کہ سچ میں نا اس کا کوئی خاص ذات براس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی باس سے کوئی اس کا نہیں کہ بھی خاص لوگ جگت کرتے ہیں وہاں ہر بندہ ہی جگت کرتا ہے ماہ رمضان میں میں گیا تو روزہ میں نے رکھا ہوتا تو اب سفر میں اندازہ نہیں ہوتا کہ کہ روزہ کھل گیا تو کچھ بزرگ ہیں سڑک کے کنارے پر چار پہی پر ویٹھوئے تو میں نے گاڑی جا کر رکھی میں نے کہا السلام علیکم جی تو برے شاہد بھی سوید داڑی میں نے کہا جی روزہ کھل گیا تو اس نے ہی اٹھن دے کہ اندازہ پتر پچھنا ہی ہے یا کھولنا ہی ہے میں نے کہا اس کی شکل دیکھ رہو یار تنا بزرگ آدمی ہے اس کا کیا جواب دے میں نے کہا جی کھولنا ہی ہے اور پوچھ رہے کہ اندازہ کھول گیا تو اپنا کھول سی اپنا کھولنے وہاں ہر بندہ کرتا ہے وہ میرا خیال ہے خوشالی ہے یا ڈیلی پیسے کماتیں اس لیے بے فکری ہے فیصلہ باد سے بہت بڑے بڑے فنکار نکلے ہیں آپ کو کب اندازہ ہوا کہ آپ کے اندر ایک فنکار چھپا ہوا ہے اچھا میں بڑی کوشش کی مجھے یاد ہے کہ میرے صحافی دوست ہے طالب فیصلہ بادی صاحب اور صرف رانہ صاحب ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں اداکار بن جاتا اور میری صحیح تب اتنی اچھی نہیں بڑا کمزور تھا میں تو وہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ یار تو اداکار بنے گا ہمارے شہر کے اجاز ناصر صاحب تھے استاد آدمی تھے تو وہ فلم میں کام کر رہے تھے لاہور میں تو فلم بڑی بات ہوتا ہے کہ یار فلم میں کام کر رہے تو انہوں نے کہا اجاز ناصر صاحب آئیں گے تو آپ کو لے کے جائیں گے وہاں پہ تو وہ آپ کو کام بھی کروائیں گے اب وہ دن آگیا وہ انہوں نے سائیکل میں بٹھا کے وہ میرے دوست طالب صاحب لے گئے انہوں نے مجھے دیکھا چائے پلائی اور چائے پلائی کچھ نے کہا کہ طالب یار تو نہ وقت سائے کریں یہ کبھی زندگی بھی یہ بچہ آڈس نہیں بن سکتا میٹا کوئی اور کام کر وہ میں جب نیچے ہے تو واپس آ رہے تو تو میں رونا شروع کر دیں میں نے کہا یار مجھے کیا کہا مجھے کہ میں آڈس نہیں بن سکتا وہ مجھے حوصلہ دے رہا نہیں نہیں کیوں نہیں انشاءاللہ تو یار چھوڑ یہ تو اجاز ناصر صاحب ہے غلام یودین صاحب میرے واقف ہے میں تمہیں لاہور لے جاؤں گا تو آڈس بنے گا وہ اللہ کی پھر رحمت ہوتی ہے کرب ہوتا ہے پھر اجاز ناصر صاحب کا ہی ڈراما میں نے پر ملنے کے کیا واپ تھیٹر پہ اداکاری کی طرف آنے سے پہلے کیا کرتے تھے میں جی ٹیکسٹیل پہ بھی کام کیا میں نے میں ایز رنگ ماسٹر جوب پہ تھا ٹھیک ہے جی وہ جوب چھوڑی شوق میرا یہی تھا کہ آنا میں نے اسی طرف ہی ہے اس وقت میں میری کو اٹھیک ہے جی مگر چانس پلا ڈراما کرنے تو میں نے کہا جی میں ہتنے دن نہیں آگا اس نے کہا کیوں نہیں آنا میں نے کہا میں نے ڈراما کرنا کہتا ہے یہ کام چھوڑ دینا میں نے کہا یہ چھوڑ سکتا وہ نہیں چھوڑوں گا تو میں نکلا ہے باقاعدہ طور پر تھیٹر کی طرف کب اور کیسے داخل ہوئے اچھا جی یہ بھی میں ایک موسیق گروپ تھا مارا فیصل آباد میں گلائیرز موسیق گروپ وہ ہی میرا دوچھو چھوڑ ہیں وہ مجھے لے گیا وہاں میں نے من منشو شروع کر دیا ہے سینڈ اپ کومیڈی وہ سینڈ اپ کومیڈی کرتے 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 وہ بڑا ہٹ گروپ تھا پھر تھیٹر کی طرف چل گیا تھیٹر تھیٹر تھی فیصل آباد بھی ہونے نہیں دیتے تھے لوگ کچھ ایسی لوگ تھے جو کہتے تھے یہ فیصل آباد میں ڈراما تو نہیں ہوگا کئی مرتبہ یہ ہوا کہ ڈراما کر رہے اور پولیس آگئی ہے ہم گیٹ اپ کیوں اب بھاگ گئے دیواریں پھلان گئے جب وہ پھر سینڈ اپ کومیڈی کرتے تھے سینڈ اپ کومیڈی تو بڑا مشکل کام ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا جی بلکل صحیح سولو پرفارمنس اس کے کچھ نمونیں تو آج پیش کریں نا جی میں نے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی شو کیا بنگالی شو بھی کیا ہے پاکستان سے میں تھا ادھر سے تھی روزینہ میڈم زیادہ فنکار ادھر سے ادھر سے میں تھا تو ایک خاتون یا دو خاتونیں تھی یہاں سے تو ان کا شو پہلے دنی سرکس میں شو تھا سرکس میں اتنی آوڈینس ہے ان کی بنگلہ دیش والوں کی اتنی آوڈینس ہے بتانے کے مطلب کہ سرکس میں شو تھا اور وہ اس کا خوست میں تھا کمپیرنگ میں کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کی مرضی ہونا تو آپ شیر پہ بیٹک انٹری دے سرکتے ہیں میں نے کہا بالکل صحیح پھر کمپیرنگ بھی شیری کریں کیونکہ میں تو اس کے اندر ہوں گا بٹی سب سٹینڈ اپ کاموڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات دھتا تھا یہ برے پاس ٹیشو ہے اور یہ میجک دکھا رہا ہے آپ کو کاموڈین دکھا رہا ہے اس پہ دیکھیں کوئی کرنسی تو نہیں ہے کوئی میں نے ڈالا تو نہیں اس پہ کچھ بھی کوئی آپ کو یورو پونڈ ریال ین کچھ نظر تو نہیں آرہا آپ تالی بھی جاؤں گے تو میں آپ کو پونڈ بنایا کیا دکھا ہوا بجائے تالی بجائے تالی بجائے تالی بلے بٹی صاحب کی تالی بٹی صاحب اگر تاڑیاں پیسے بڑھ دے نہ تو سی سورے ساتھ بھی جوٹھتے دے نام اٹھو کی کرتے تھیٹر پہ نام بنانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑی بہت زیادہ بہت زیادہ بٹی صاحب میں اپنے افتادوں کے نام لینا چاہوں گے اس میں کیونکہ بستانہ صاحب میرے افتاد ہے تارجویس صاحب میرے افتاد ہے جس سے میں ایک لفظ بھی سکھے میرے افتاد ہے مکر اس میں میں سمجھتا ہوں زیادہ کنٹیبوشن جو ہے وہ تارجویس صاحب کے بٹی صاحب مجھے بہت مارا کرتے تھے اور میں ان سے بھاگا کرتے ہیں میں سے سمب ہی لیا تھی تھی آپ میرے والا رول کر رہے ہیں وہ تو بڑے رول کرتے تھے استاد تھے آج میرے والا رول کریں گے اور ساری کاس کو کٹھا کرنے ہیں انہوں نے کہ لو جناب آئی یہ کام کریں گے میری جگہ اور انشاءاللہ دیکھنا یہ مجھے نظر میں آنے دے گا لوگ بھول جائیں گے کوئی تارجویس تھا یہ اتنا بڑا فنکار ہے بھائی بہی اس کے قدم کو آل لگاتا ہوں تو مجھے دھر لگنا اور میں نے کہنا یا رب استاد ہے بڑے ہیں کیونہ مجھے ساتھ اسے کرتے ہیں مجبوراً کرنے پڑنا پھر وہ کی ہے پھر نکال دینا نائے جی نائے یہ کریں گے ہاں ڈرامے میں کئی مرتبہ یہ ہو گے میں دراما چھوڑ کے بھاگ گیا انہوں نے میرے تلاش کرنے پکڑ نہ مارنا مار کے پھر لے آنا جگہ بدل لیں میں نے ٹھیک ، انہوں نے تلاش کرنے اور مارنا کرتے کرتے نے کئی مرتبہ ایسا بھوا کہ میرے دل میں بڑی نفرت بھی آئی کہ یار کیا بند ہے کیوں کرتا گالی دینی وہ ایک لاہور لے آئے لاہور لاکھ نہیں ہے اپنئر تیٹر ایک رہی حسن ہو رہی تھی تو اس وقت جو بڑے سٹار تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تو میں حقیم پیچھے کھڑا ہوں تو انہیں نہیں معلوم کہ میں پیچھے ہوں تو وہ سب کو بتا رہے تھے پھر لو جی ایک لڑکا میں اپنا میرا بیٹا ہے میں فیصلہ بات سے لائے ہوں اسے تیار کر کے بھئی جیدہ دل کرد ہے ان کو جو کران نہیں کرالو یہ تارک جو کا دعویٰ ہے تو جب میں پیچھے یہ بات سنینا بڑی ساتھ تو میں پانی پانی ہو گیا میں نے کہا یار میں اس بندے سے باگتا رہا ہوں یہ تو میری تیاری کرا رہا تھا یہ میں تیار کر رہا تھا اور میں کتنا گھٹیا آدمی ہوں وہ دن جائے پھر اس کے بعد میں نے دفنانے تک ان کا پیچھانے چھوڑ جب پہلی بار آپ کو سٹیج پر پرفارم کرنے کا موقع ملا تو آپ کا رول کیا تھا میں جی یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے بیٹی صاحب میرے ایک دوست تھا پینٹر دی دیواروں پہ لکھو تھا فلان دو آخر نا تو فلان آگ تو کام کی تھی میں آگے وہ کرتا تھا سفیدی پیچھے سے وہ لکھتا تھا تو خواہش دونوں کی یہ تھی کہ کسی دن آرٹس کونسل میں میں کام ملے صرف لکھنے کا ہی ڈرامے کے اندر کا نہیں وہ ایک دن آیا دوپہر کو تو اس کا سیکل گر گیا مجھے جب ہی ڈالی مبارک بہا کیا ہوا وہ یار انہوں نے بلایا آج ہم نے وہاں پہ وہ لکھ رہے جا کے بول کیا کہہ رہا ہے نجبی ہاں یار چلے گئی وہاں پہ تو انہی لوگوں کا دراما آمان اللہ صاحب کو اور تاریجوی صاحب کے دراما لکھے اتھارا تھا تو ایک نیونسا چھوٹے زند تو چھوٹا تا لگا ہوتا تو میں اس کو دھو رہا تھا صاف کر رہا تھا تو وہ کچھ اور کا رہا تھا تو ایک بندہ اندر سے نکھلے تو مجھے کہہ رہا ہے صدیقے کہتا ہے لڑکے فیصلہ باف سے آرڈیس مجھے گا کوئی تو میں نے نیچے چھلانگ لگائی نیچے پانی تو پانی اس کو اوپر پڑا ہے میں کہا جی میں آرڈیسٹ ہوں اس کے چھوٹے گئے تو آرڈیسٹ ہوں میں کہا جی میں آرڈیسٹ ہوں پکڑا کے اندر کہتا ہے اس کو چیک کرو یار یہ آرڈیسٹ ہے اس ڈرامے میں مجھے بھی کام مل گیا چا نجمی صاحب میرے جوج دوستے ان کو مل گیا اسی ڈرامے میں مستانہ صاحب بھی آ گیا اب جو ڈرامے کا پیڈیوسر تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا میرا بھی پہلے ڈراما تھا مستانہ صاحب مستانہ صاحب سب سے زیادہ جھکتے انہی کو ہوگی انہوں نے ہم یہ تنی گالیاں دی اور ڈرامے سے بھی نکال دی پہلے ڈرامے سے نکال دیا اور بیان بھی کر دیا مستانہ صاحب نے مستانہ صاحب بیان میں بھی بیان ختم اب میں تو مستانہ صاحب کو دو تین مہینے فارغ گوم رہے ایک دن ایک ہمارے آرڈیس تھے شرجیل انجم صاحب اللہ جنسی فرمائے کی بیوی سنوبر دراما کرنے یا تھی کسی ہوتن میں رکھتے تھے تو بیکار آدی نے کیا کرنا گوم رہا میں چلا گیا وہاں پہ تو ایک بندہ بیٹھا لکھ رہا ہے کچھ میں نے کہا جی ہاں کس کو ملنا دوپیر کا ٹھائم در گرمی میں نے کہا شرجیل صاحب سے ملنا کہ جی وہ تو سوئے ہوئے ہیں وہ تو شام کو اٹھے گئے تو اب باہر دھوپی اتنی تھی تو میں آسرا کر گئے میں بیٹھ گئے ہوں وہ لکھ رہا ہے میں خموشی سے دیکھ رہا ہوں وہ لکھتے لکھتے وہ پیپر اس نے رکھا ہے وہ پیپر میں نے اٹھا کہ جتنے بھی مسلمان یہاں سے نکل کر گئے پل پر پہنچنے سے پہلے تمہارے خدا کے پاس پہنچ جائیں گے اس نے لکھ رہا بند کر دی اس کے کیا پڑا تمہیں میں نے یہ پڑا دوبارہ پڑو میں نے کہی غلط ہی ہوگی میں نے لے لیں میں نے کہا دوبارہ پڑو میں نے دوبارہ پڑا تو کہتا ڈرامے میں کام کرے گا کہاں کروں گا جی ڈرامے میں کام تیم نے نیس بے گار گوم رہوں مجھے بین کیا ہوا ہے مجھے جانتے میں کون ہوں میں نہیں آپ کو جانتا کہتا میں وہ ہی ہوں جو بین کھولتا واہ ٹھیک ہے ان کا نام تھا فوتو کے پچارے آڈی تھے وہاں کے فیصلہ بات کے منظور سائسہ میں انہا منظور ساجد ہے اور میں آڈی ہوں اور بین میں ہی کھولتا ہوں تو گئے شرجی لنجم کو اٹھا کے لے شرجی صاحب ادھر آؤ بجس نوبر کو بھی لے کہ یار اس منڈے کو کو یہ بچے کو یہ ڈراما کرے گا وہ ڈراما بچوں پہ ہو رہا تھا اس کا نام پہ تھا گھر تو آخر اپنا ٹھیک ہے پارٹیشن پہ ڈراما تھا میں ہاں کر دی میں نے کہا ٹھیک ہے ہاں کر کے پھر گیا وہ گیا کہ کس نے میرا بین کھلوانا ہے آپ وہ تلاش کر رہے ہیں مجھے پکڑا انہوں نے میں نے کہا پہلے میرے ستااد کا بین کھولے پھر میرا کھولے مستانا صاحب کی بین کھلا اور میرا بھی کھلا بین کھل گیا انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا گیٹ اپ کے لئے جب میں شام کو شو پہ گیا تو میں نے سارا بال مڈوا دیا تھا گاندی رول تھا گاندی ٹائپ نہیں ویلن ٹائپ رول تھا تو میں نے وہ رول کیا وہ بچوں کا ڈراما تھا میں نے کہا تین دن چلنا تھا وہ چلا چودہ دن گھر تو آخر اپنا تو وہ ڈرامے میں نے کیا جی وہ ڈرامے کی دھوم پہنچی ہے تارجوئے صبح تک کئی اور میں ایک جگہ میں ڈراما کرتا وہاں وہ مجھے کاس کرنے ہیں وہاں مجھے کاس کرنے کے لئے ہیں پھر تارجو صاحب نے پکڑ لیا پھر تارجو صاحب نے نہیں چھوڑا تو اس طرح کرتے کرتے میں ہاں تھیٹر کی طرف آگے اللہ نے راستہ کھول دیا کس ڈرامے نے آپ کی زندگی بدل دی بٹی سب دیکھے ڈراما الحمدللہ پاکستان میں سب سے زیادہ چلنے والا ڈراما بھی اللہ نے مجھے نصیب کیا جنم جنم کی مہلی چاہدر پھر فلم نے جس نے بزنس کیا وہ بھی اللہ نے مجھے نصیب کی چوڑیاں آپ نے بہت سی پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا الحمدللہ لیکن آج کال آپ کسی پاکستانی فلم میں نہیں آ رہے نہیں ہے میری پچھلے دن میں ایک ریلیز ہوئی ہے فلم جو لندن میں بنی تھی ڈرامے والے لیکن وہ پاکستان نہیں نہیں اس میں زیادہ تر پاکستان کے لوگ تھے میں تھا اس میں ہنیل بیلا صاحب تھے آسیم اگوال صاحب تھے کیسر پیا صاحب تھے روبی انہم صاحب آتی کافی لوگ تھے اس میں خیر وہ وہ بھی یہی بات کہ پارٹیشن اب کسی کو یاد نہیں ہے پانچ بھی نسل چل گئی ہے وہ بھی پارٹیشن پر فلم تھی تو ابھی میری آ رہی ہیں فلمیں نئی فلمیں آ رہی ہیں ایک آ رہی ہیں میری نو لاب نو ٹینشن ایک آ رہی ہے جنیر لمبردار ایک فلم آ رہی ہے پنگا آپ کی اپنی پسند دیدہ فلم کونسی ہے جس میں آپ نے خود کام کیا اچھا میں نے ما شاء اللہ بڑا کام کیا اور بڑا بڑا اچھا کام کیا لیکن مجھے لوگ چوڑیوں کے حوالے سے آج تک پہچانتے ہیں آپ نے جن ہیڈوینز کے ساتھ کام کیا آپ کی نسبت وہ آج بھی بہت زیادہ ینگ نظر آتی ہے کیا وجہ بٹی سب میں بیجلی کی بیل خود دیتا ہوں میں مسئل کی بات بتاؤ نا ایک فلم کی شوٹنگ تھی تو میں گیا تو پتہ چلا گانا پچھ رہے دو نا مجھ پہنے بارش والا گانا جا پہ پچھ رہے دے تو فلم آلے نا تو سمیم پول ہے سمیم پول کے اندر چار پہی ہے اوپر سے بارش ہے اور گانا ہے کیا سچوشن ہے اور ہیرو میں ہوں تو اب میں نے ہیرو نے شیشے میں سکر کے دیکھا تو ہیرے کہ یہاں سے ہی بال سفید ہے یہاں سے ہی بال سفید ہے تو میں نے کھا ہیار میکا والا کھا بھئی سر جی یہ کونسی بات ہے اس نے یہاں نکالا سارا کوئی یہاں کھا لگا یہاں لگا موچ موچ لگائی لالی شای لگائی تو میں بھی خود کو بھی رو لگنے لگی ہوں ادر سے آواز ہے ہیرو تو میں بھی ہیرو بنا میں نے ہیوں جمپ کیا سر جنب پول میں تیرتا تیرتا جب ہیرو پہنچا ہے وہاں تک تو ہیرو کا سانس پھول چکا تھا اور اس نے کہا جی اپنے یہو لڑکی کو بازگو میں اٹھا ہوا ہے تو ہیرو کر کے اپنے ٹر لے نہیں ہے جو مجھے بتا رہا تھا وہ ہی رک گیا ہے کہتے ہیرو یہ کیا میں ہے کیا وہ جو لگا وہ تو سارا نکل گیا ہے میں خیر رولا نہ پائیں بس ہیرو لیگ کر گئی اب تک کتنے سٹیل ڈراماز اور فلمیں کر چکے ہیں بچ سے فلم میرے خیال دوستوں کے قریب تو فلم ہوگی ہوگی اللہ کی رہم سے تو ڈرامو کا میں یاد ہوں امانت جان افتخار تھاکور نسیم ویکی اور ناصر چنیوٹی ان میں سے کس کو زیادہ بڑا فنکار مانتے ہیں دیکھیں یہ میرے سارے بچوں کی طرح ہے بھائیوں کی طرح ہے اور اگر میں سمجھوں میں بڑا ہوں تو ایک بڑے کے لیے یا باپ ہونے کے ناتے بڑے بھائی ہونے کے ناتے یہ میری ساری آنکھیں ہیں میں کسی کو چھوٹا نہیں کیا ستا کسی کو بڑا نہیں کیا ستا یہ سب ہی بہت اچھی افضال احمد امان اللہ اور مستانہ صاحب جیسے بڑے فنکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا آپ کے دل کے قریب کون سے آتا تھا جنونی آدمی کا نام تھا افضال احمد صاحب افضال احمد صاحب نے جو کاوش کی جتنا اچھا ڈراما کیا تو میں نے سمجھتا کہ اتنا سنسیر وہ بندہ ڈرامے سے ہو سکتا ہے جس نے اپنا آپ ہی لٹا دیا اپنا گھر بار ہی لٹا دیا وہ ایک سید افضال احمد صاحب بڑے سے مستانہ صاحب تو میرے افضال تھے وہ جب بھی ان کا دل چاہتا تھا آنے کے لیے خوش چھونے کے لیے وہ میرے پاس آ جاتے تھے ٹھیک ہے جی تو ان کی اپنا ایک سٹائل تھا تنہا رہنا یا مجھے ان کی عدات کا پتہ تھا کہ بھی یہ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں تو میں اس ڈیوٹی پہ معمور آ جاتا تھا کہ یار میرے افضال اس وقت یہ موڑ ہے ان کو یہ کرنا دی ہے امالاللہ صاحب تو وہ بندے ہیں کہ اگر سمجھا جائے کہ میرے پیسے بڑے یا میرا فیلڈ میں نام ہوا تو وہ امالاللہ خان صاحب کی ویسے ہوا تھا کہ فیصلہ باد بھی ایک ڈراما کر رہے تھے لوکل ٹیم کے ساتھ جس میں کوئی سینئر آٹس نہیں تھا تو بیکنگ تھا وہاں پہ تو ایک کلیپ آئی ہے بٹی صاحب کہ میں نے کہا کیا ہو کیا کیا میں نے تو کوئی ایسی بات دیکھی کہ کسی اور نے ملکی ہوا کیا ہے تو ایسے جب میں نے مڑ کے دیکھا تو اسٹیج پہ امالاللہ خان صاحب کھڑے تھے اور اللہ شاہد ہے ایک رشن انگل لفظ ہے سکرین کا ایک لفظ ہے رشن انگل کے بندہ یوں ہوتا ہے اور انہوں ہوتا ہے اور میرے لیے وہ پوری سینما جو رہا پہلے ایسے ہوا پھر ایسے ہوا پھر میں نے دیکھا میں نے کہا جو میرے پیسے لگے اتنا فیصلہ باد دیں آج ختم امالاللہ صاحب آگئے بس وہ وقت آگیا آمنہ صاحبنا ہوگیا پتہ نہیں کیا ہوا چلتے 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 وہ جیسے جج آورینس ہو جاتی نا آورینس جج ہوگی اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنہیں نصیب کرے امالاللہ صاحب کو ایک وقت ہے انہوں نے میرا بازو پکڑا انہوں نے کہا کھڑا کر دی خیار میں تو سمجھا تھا یہ میرے گھٹریں 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 پانی ہے تو میرے ناک تک آگیا وہ شابش دے کے نے مجھے نکل گئے کیا یہ بات درست ہے کہ پولیس کی بدسلوکی کی وجہ سے مستانہ صاحب نے شوبیز کو خیر بات کہا دیا یہ پرفیکٹ بات ہے بیٹی صاحب وہ اتنے سنسٹیف آدمی تھے کہ پولیس والے نے تھپڑ مارا ہے اس کے بعد وہ پھر اس بات پہ نہیں واپس ہے وہاں پہ نہیں ہے مستانہ صاحب کو پولیس والے نے تھپڑ مارا پولیس والے نے تھپڑ مارا تھپڑ لگا ہے مجھے بھی نہیں ملے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ جب وہ پریشان ہوتے تھے تنہ ہوتے تھے تو میرے پاس آ جاتے تھے اور میں بتاتا ہی نہیں تھا کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے پھر یہ لوگوں نے کہا کہ وہ بری حالت میں فوت ہوئے عربت کی حالت میں فوت ہوئے یہ بھی بات میں ہے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہر آڑے سے اس حالت پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے انہوں نے ایک گھر سیل کیا یہاں پہ جس کو سیل کیا اس نے زیادہ پیسے بھجوا دی وہ پیمر لے کے واپس آ گئے انہوں نے کہا بھائی میرا آپ کے ساتھ کتنے کا سودہ ہوا تھا اس نے کہا یہ اوپر پیسے کس کے لیے میری مدد کر رہا تھا یہ اٹھا پھلے ورنہ سودہ کینسل کر رہا ورنہ میری اریجنل پیمر دی وہ اتنے خوددار آدمی تھی جب آپ اتنے مشہور ہو گئے تو والد صاحب جو پہلے آپ کے مخالفت کیا کرتے تھے وہ کیا تاثرہ والد صاحب میرے نا کیسی بات ہے والد صاحب میرے خاتم میں میرے فوت ہو کہ تب میں تھیٹر پہ نہیں آیا تھا نہ میں صرف فلم دیکھا کرتا تھا فیلڈ میں نہیں آیا تھا والد صاحب میرے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے والدہ میری زندہ تھی جب میری اور میری والدہ نے زندگی میں کوئی فلم نہیں دیکھی بڑا شور مچا کہ چوڑیاں چوڑیاں تو کہیں زند کر کے لے گیا کوئی فلم دیکھا گیا وہ جب امی فلم دیکھا گیا تو مجھے پسا چل گیا میں نے کہا میں تو سب کو بتاؤں گا امی سن میں گئی تھی خدا کیلئے بیٹا نہ کسی کو نہ بتانا لوگ کیا کہیں گے میں سن میں گئی تھی میں نے کہا یہ پھر میرے دس ہزار دے دو تو دس ہزار لے لے کس کو بتانا جب میں نے بلیک میل کر رہا تو تو میں کہا تھا میں بتانے لگوں چوڑیاں فلم دیکھی کوئی ایسا مزائی یا واقعہ جو حقیقی زندگی میں پیش آیا میں اور مستانہ صاحب یہاں سے نکلتے تھے نا سٹوڈیو سے تو پیسے کام تو مستانہ صاحب ہی کرے ہوتے تھے ببو برال صاحب مستانہ صاحب اور میں یہاں کوارٹر ہوتے تھے وہاں رہتے تھے کوارٹر مستانہ صاحب کا تھا مستانہ صاحب کو کام نصیب سے ملتا تھا اگر پیسے ہیں اس گھر میں تو مستانہ صاحب کے پاس آنا ٹھیک ہے جی یہاں سے نکلے تو میں نے جو دیکھا کہتے سٹرگل سٹرگل پیدل پیدل پڑے تو یہ جب پہنچے یہاں تک ہی تیم کھنا ستھوڑے آگے کہتے رکھشے روک لو وہ بڑے سب سستا رکھشے والے تو رکھشے والے نہیں کھا رکھشے والے نہیں کھا یار چلو اسے میں شورٹ کٹ مانا تو آگے ناکا لگا ہو تھا پولیس کا آن ڈیوٹی آفیسر کھڑے تھے وہ خود غیر حالت میں تھے تو کسی اور علاقے کے تھے پوچھ رہا ہے کدوں کدوں میں نے کہا جی ایوانو سٹوڈیو سے کدوں میں نے کہا جی ایوانو سٹوڈیو سے ایوانو سٹوڈیو کدے مائے کدے نے داری ہیں کدے تُسا کدوں گرفتار کارے لکو گڑی بیٹھا گڑی بیٹھا ڈالے میں بھی گرفتار مستانہ صاحبی گرفتار اس نے کہا سر رکھشا ایکو بھی گرفتار کر رکھشا بھی گرفتار ہم بھی دونوں گرفتار اب لے کے وہ گوم رہا ہے یہاں اس کا دل کرتا تلے اترو تلے کدوں میں کہا جی ایوانو سٹوڈیو ایوانو سٹوڈیو کدے میں کدان نے ناریاں کدے تُسا کدوں گرفتار کر بیٹھا ڈالے ڈالے جی بیٹھا رکھشے پیچھو رک بٹی صاحب ساری رات میں اس نے یہی پوچھا اور میں یہی جواب دیتا رہا وہ آگے سے یہی کہتا رہا ہے دن ہو گیا ہے وہ کانسٹیبل آئے کہتا آپ کو مبارک و آپ بری ہو گئے میں کہا کیسے کہتا صاحبیوش ہو گیا ہے کس کومیڈین کو جغتیں لگا کر خود بھی انجائے کرتے ہیں پہلے جو ساتھی آرے سے وہ ایک دوسرے کی بات کو فیل نہیں کرتے تھے بڑا بڑا لمبا بغیر گندی بات کے پاکستان کے علاوہ کن ملکوں میں پرفارم کر چکے ہیں اور سب سے زیادہ انجائے کہاں کیا تھائی لینڈ ہندوستان سب سے سب سے بہترین ترین ملک جو ہے میرا ملک ہے پاکستان کیا سمجھتے ہیں سٹیج پر ڈانس ہونا چاہیے ہاں ضرورت کے تحت ہونا چاہیے کیونکہ اذاکی شہری ہے بس اس شہری کو گندہ نہیں کرنا چاہیے مناوہ میں نئے تعمیر شدہ کمال تھیٹر کے لیے روانہ ہوئے کس طرح کے پروگرام اور فلمے شاک سے دیکھتے ہیں بڑھ سب پروگرام تو مجھے جو چر رہے ہیں اس وقت بڑے ہمارے انٹرٹینمنٹ کی جو چر رہے ہیں وہ اچھے پروگرام بڑا مزہ آتا ہے اس پہ خوشی بھائی ہے کہ ہمارے ساتھی فنکار جو سب مصروف ہیں اور اللہ نے مصروف رکھتے اور وہ اسی طرح سے اس کام کو بہتری سے اور اچھی کوشش کر کے بہنس سے کرتے رہیں تو فلم مجھے ایکشن دیکھنا پسند ہے ایکشن کرنا پسند نہیں کومیڈی کے علاوہ کون سا کام آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں میرے خل جو میں کام کر رہا ہوں یہ سب سے مشکل کام یہی ہے کومیڈی ہمسایہ ملک انڈیا میں اور پاکستان دونوں کی کومیڈی سٹینڈرز میں کتنا فرق ہے کومیڈینز کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں وہاں کے کومیڈینز کو اور پاکستان کے کومیڈینز کو بچ سب ان کے پاس سرکٹ بہت زیادہ ہے بہت بڑا سرکٹ پوری دنیا ان کا سرکٹ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے جتنے چار پانچ صوبے ہیں ہماری فلم تو یہاں بھی ریلیز نہیں ہوتی اس لیے ہمارے فنکار کی کوئی زیادہ اتنی شناکت نہیں ہوتی پورا ہندوستان ایک طرف ہمارا پاکستان کے منور ذریف صاحب ایک طرف پورا ہندوستان ایک طرف امان اللہ خان صاحب ایک طرف پورا ہندوستان ایک طرف رنگیلہ صاحب ایک طرف ٹھیک ہے جی ننہ صاحب ایک طرف علی عجاز صاحب ایک طرف سحیل عمد صاحب ایک طرف مستانہ صاحب ایک طرف یہ کس کس کا نام میں آپ کو گروہ ہوگی کہ یہ خود ایسے سے ہیرے ہیں جو اللہ نے میں اتا کی ہوئے ہیں اگر ہمیں بھی ان جیسا کینویس مل جئے اور اتنی مارکٹ مل جئے تو آپ ان کو دیکھتے بولے آپ خود کس بات پر دل کھول کر رستے ہیں جب میری کو بات نہیں سمجھتے پھر مجھے بہت اثیات دی گی یار میں ڈالائک آدمی میں ایسے بات سمجھا نہیں سکتا میں اتنا زیادہ کام کیا تھیٹر پر بھی فلم میں بھی اور مختلف ٹی وی پروگرامز میں بھی زندگی کا کوئی بڑے یادگار واقعہ جو آج تک بھولنا سکے اور ہاس ہاس کے دورے ہو جاتے ہوں مرد صاحب یہی نہر تھی جس پہ ہم آج جا رہے ہیں دونوں بھائی آم میرے بڑے بھائی کام لے ترام بھائی تو گاڑی کے قریب ایک گاڑی آ کر رکھیے تو اس پہ کچھ لڑکیاں تھی تب میں بھی اپنے کو محسوس کرتا تھا کہ میں لڑکا ہوں تو انہوں نے یوں یوں کیا تو میں نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا ہے تو انہوں نے تو میں نے کہا بیٹا سیدھا ہے وہ تو چلے گئے میں شہرے پہ رکھا رہا گیا یہ دیکھتا رہا گیا کہ انکل کب ہو گیا تھیٹر آمد پر فنکاروں نے گلدستے پیش کیے جاوید کودو سے ملاقات ہوئی چلے ہوں کی طرف و ایمان جبک کودو سلام ایمان ایمان کوور عنی اور کوور کرنو چلے کیا کیا چلے کیا چلے سردار کمال سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کیا سمجھتے ہیں سٹیج پر ڈانس ہونا چاہیے ہاں ضرورت کے تحت ہونا چاہیے کیونکہ ازاکی شاعری ہے بس اس شاعری کو گندہ نہیں کرنا چاہیے ڈانس کس کا پسند ہے ریما بیگم تھی نرگس بیگم تھی خشبو بہت اچھی ڈانسر ہیں تو بیسے ناملوم ایسے لوگ ہیں تھیٹر پر ایسے کام کرنے والی لڑکے ہیں جن کے اتنا نام نہیں بنا مگر بڑا بڑا کلاسیکل فنکاری ہو کیا کومیڈینز کے درمیان بھی لڑائیاں ہوتی ہیں پروفیشنل جیلسی ہوتی ہیں بہت زیادہ لڑائی یہ نہیں کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہوگی ہے یہ زبانی زبانی لڑائی کہ تم نے میرا وہ بات میں نے کہنی سے وہاں پہ تم نے یہ کہہ دیا اتنی لڑائی ہے اور یہ لڑائی یہی شروع ہوتی اور یہی ختم ہو جاتی ہے اس دروازے سے باہر نہیں جاتی ہمارے جو کومیڈی سٹارز ہیں پہلے تھیٹر سے ایک دم فلو شروع ہو گیا ٹی وی کی طرف اور اب ٹی وی سے آگے نکل کے انڈین موویز کی طرف بہت جانا شروع ہو گیا تو ہمیں تو یہ بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ کہیں پاکستان سے یہ غائب ہی نہ ہو جائے میں سمجھتا ہوں بہت خوشنصیبی کی بات ہے کہ آپ کا تھیٹر پوری دنیا پہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ چڑھدہ پنجاب یا لیندہ پنجاب وہ ہمارے فنکاروں کو کاس کر رہے ہیں تو یہ شکر کی بات ہے کہ ہمارے فنکار اس قابل ہیں تو وہ کاس کر رہے ہیں ان کی ضرورت ہے تو بلو آ رہے ہیں حال ہی میں آپ کی ایک پنجابی فلم ڈرامے آلے ریلیز ہوئی کیسا ایکسپیڈینس رہا وہاں پہ فلم ٹھیک تھی وہ بس تھوڑا پارٹیشن پہ بنی جو اب کی جنریشن ہے وہ آج تاہ ستاہ پارٹیشن کو بھولتے جا رہے کہ پاکستان کیسے بنا ہندوستان کیسے بنا وہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ اپنے آنے والی نسل کو بتاتے رہے ہیں اس فلم کی شوٹنگ کے دوران کوئی دلچسپ واقعہ پیش آئے دلچسپ واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے تو یہاں کال ٹائم ہوتا ہے جی صبح دس بجے آجے تو آرڈس پہنچتا ہے بارہ بجے یا ایک بجے تو زوال بھی اسی وجہ سے اس فلم کو یا لیٹ آنے کا زوال ہے جو ٹائم پہ آتا ہے یہاں کہا جاتا ہے یہ فارغ ہے اسے کو رکھتا نہیں ہے وہاں پہ جو ٹائم پہ آتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے وہ صبح چھے بجے لے جاتے تھے صبح چھے بجے رڈی ٹھیک ہے جی مطلب آپ کو گصہ بھی نہیں آئے گا اور لے بھی جائیں گے وہ کہ پہلے بندے نے آگے دروازہ کھڑا گیا چائے والا چائے والا سر جی چائے وہ چائے رکھ گیا گیا بعد میں دروازہ نہ ہو گیا ایک لڑکی آگی سر جی ڈریس اس کے بعد پھر ایک لڑکی آگی پھر دروازہ کھڑا گیا سر جی میک اپ تو بندے کو شرم آنا شروع ہو جاتی کہ اب تین لوگ آگئے ہیں مجھے نیچے چلائی جانا چاہیے تو جا کے نکل جاتے تھے تو آٹھ پہ یہ کام شروع ہو جاتا تھا تو یہ اچھی ریت ہے اچھا کام ہے تھوڑا کراچی والے بھی یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کریں آپ نے پوری دنیا میں بہت سے ممالک میں ٹریول کیا ہے کوئی دلچسپ یادگار واقعات ہم گئے ناروے تو جو پیڈیوسر تھا ہمارا تو اس نے کہا آپ نے میرے گھر پہ رہنا ہے ہوتل پہ نہیں میرے بھائی ہے میرے پاکستان کے سٹار ہے آپ نے یہاں میں تھا اور میرے ساتھ کارڈو صاحب بھی تھے شادر مرزا صاحب بھی تھے تو ہم اس کے گھر پہ رک گئے تو وہ باتے کرتے کرتے کہہ رہے کہ میں آپ کو مزہ کی بات بتاؤں دو دن پہلے میرے دروازے کے بعد کوئی بندہ لاش بھی رک گیا تھا تو آپ یہی رہیں گے تو میں جا رہا ہوں تو آپ نے کیا رہنا تھا وہاں پہ لاش رک گیا جس گھر کے ہم رہ رہے تھے ٹھیک ہے تو ایسے واقعات ہوتے رہتے چھوٹے بھوٹے اپنا یوٹیوب چینل پر بھی بڑی کامیابی کے ساتھ پروگرام باقاعدگی سے اپلوڈ کر رہے ہیں فلمیں بھی کر رہے ہیں ٹی وی شوز بھی کر رہے ہیں زیادہ انکم کہاں سے آتی ہے انکم باقی میں دوسری ڈیوٹی کر رہا ہوں تو ڈیوٹی ہے آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں جو اللہ دیتا ہے الحمدللہ بہت اچھا تاڑیر کے بچے نے پیمپر چی پیہ لوگ آئے ہوں دے اتنے غلیز پیسے جاوید قوڑو سابر علی اور دیگر فنکاروں نے آپس میں جگتیں لگائیں پیٹسا بھاری جو ورین خاندے نے میں چاہے تھا ہمیں اقبال تیٹھا دی پوری ٹیم خواہ جیدی بہین بلڈنگ بنی سابر علی گاگا صاحب نے باقی سارے جنہیں لوگ کھلتے ہیں فنکار نے سارے لوگ سارے لگاگا صاحب قرآن کی بڑی میند کیتی ہیں پیٹساہب اے ٹیٹھر صرف ایسلے بنایا گیا جرے فنکار جنہوں لوگ کی کہنے کہ جاہ رو ٹیر ہو گئے نے اے نہوں کام نہیں آندا بزرگ ہو گئے نے یہ ٹیٹھر صرف ان لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جیسے کہ کورڈو صاحب ہیں یہ ریم شاپ ہیں یہ میری پوری ٹیم ہے سوہل بھائی ہے ویس صاحب ہیں یہ ملک صاحب ملک ٹیٹو صاحب بابناب باجوہ صاحب یاسین بھائی نومی بھائی یہ ہیپی صاحب یہ سارے میرے میرے جسم کا حصہ ہیں میں ان سب کو سال لے کے چلتا ہوں کورڈو صاحب لوگ کہتے تھے کہ یار کورڈو کو ٹوڑیا نہیں جانتا ہم نے ان کا رول ہی ایسا بنایا ہے کہ ہم نے ایک بچے کو غوا کیا ہے غوا کر کے لائے ہیں تو وہ کورڈو نکلا ہے بوڑی میں سے نکالا تو وہ کورڈو ہے ہم ان کا رول ہی ایسا بناتے ہیں کہ ان کو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے اور ان کو ساتھ لے کے ہم چلے نہیں چلا جاتا تو ہم ان کا رول ایسا بنا لیتے ہیں نہیں نہیں کورڈو صاحب ایور گرین تھے ہیں اور رہیں گے کورڈو صاحب جیسے فنکار کوئی ہے یہ رمشاہ ماشاء اللہ بہت اچھی فنکار ہے میں جو بات کر رہے تھے آپ اس کو عزت کرتے ہیں دیکھتے ہیں اتنی اچھی فنکار ہے اور کافی عرصت مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کہاں چلے گی ہے تو اللہ کیا کہ یہ بھی آگئی ہیں یہ بہت اچھے کام کرنے والے کسی دن آپ ٹیم رکال کے تھیٹر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہاں پہ ایک اچھا ڈراما ہو رہا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دس میں ڈراما شروع کر کے ہم تقریبہ سوہ بارہ بجے ڈراما ختم کر دیتے ہیں کہ چلے جائیں ٹھیک ہے جی اور اس جگہ پہا کے اچھا ڈراما کرنا میں سمیتا ہے میری طرف سے سب کے لئے کلیپ ہے کہ انہوں نے بہت اچھی میند کی اور بہت اچھا کام کر سردار صاحب ماشاءاللہ دوسری تے سارے اپنی اپنی جگہ لے بیٹھے ہو اگر منو بڑھے پلا دے دھلے بڑھا اپنا کورٹو صاحب پلا دے دھلے چکی چنگی لگ دی سونے ہیں چکی چنگی لگ دی کھوکھا نہیں کھوکھا نہیں چکی 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 پیشاہ اتنے غلیز پیسے سارے ماشاءاللہ بڑے دیتھ ہیں اور بڑے باہدب ہیں اور کام کرنا جاننے نے اور تقریبا سردار نے ماشاءاللہ بہت کام گھیتا ہے ہون کام میں کچھ لے گے یار میں کرنا تو نہیں مجھے سب کوٹو صاحب کہنے نے کہ میں سپورٹس میں آنا میں کہ کی کھیڑ دے کہنے لڈو کھیڑنا دے اللہ دی رہمانہ میں بڑے گروہنا چوکے چکے مارے ہوں مارے ہوں مارے ہوں مارے ہوں ہاں کارڈو صاحب تو لڈو کے دانے کے طور پر بھی کام آ جاتے ہیں نہیں جی پھولیاں دے طور پر وہ تسی بڑھا بیٹھ دیکھے نا میں وہ لے کے نا احجی ملو اداز احمد صاحب نے کہہ رہے میں کہ یار ساڑا میں اچھے اپنا بھلا میں نے دے دیو تو اچھی ساری میں نے کہنے نے اے بھلا ہے کپڑے تو ہونا نہیں تھا پی دے سارے بڑے جگت بازے گئنے وسیم اکرم صاحب تو لے کے نا ساری ایک تو ایک رضاق صاحب صاحب نے شادی نہیں سنا ہوئی جی تو ایک دن من نے کہہ دے چلنا ہے شوشراحل میرے چلنا ہے شادی دے پہلے تو میں تے کڑے چل گئے تو شادی دے بعد شادی دے بعد بھلا ہے وہ سارے اردو آلے نے کہہ رہے پڑے آپ آگے اپنے مگوچیں کھائے بھی گئر نہیں جانا ہوں نہ مگوچیں میری سمجھ چاہ رہی ہیں اسی نہ اندیں سمجھ چاہ رہی ہیں سی وہ جیدوں کی نہیں جا دے نہیں مگوچیں بھر رہی ہیں مگوچیں مگوچیں کھائے گا رہے ہیں بیٹھے ہوں مگوچیاں اور ڈیڑھ کے انتے بات اسی سوچنے مگوچیاں ہے کہ کوئی بٹھے ریزہ نہ آئے کوئی ہرندی بوٹی ہے وہ جو ڈیڑھ کے انتے بات سال لنا ہے تو بڑیاں پکیاں تو اسی کہلو اسی دے بڑ گئے جائے میرے سوچرال میرے سوچرال اردو نے درام میں دے فونہ ہے بھائی آج آپ نے کچھ نہیں کھانا ہم نے شاگ بکایا ہے پنڈابیاں دیئے چھیڑے میں سو کو پوکھلو آن لگ بے کہ یہ ساگ کھانا میں کار گیا ہے تو میں پابینوں کیا ہے میں کہ بھائی وہ لے کے آئے نا ساگ ہاں بھائی آپ بیٹھے تو صحیح لے کے آئے بڑی آنچھیاں روٹیاں جدو میں سالن چکے پالگ گوشت تو کی بیٹی ہو کہ در غور کرو ایک پاس ہے ساگ ایک پاس ہے ایک پاس ہے ہون میں انہاں دی گال دے کین نہیں کردا میں اپنی بھوٹی دی گال دے کوڈو ساب تا دلگے بندے اپنی فیلم کے کہنے این پاس ہو نہیں ہاں 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 یہ آپ ہی ہم اچہ ہم ڈا آپ نے شاہ کے لئے اور نیندر آئے سکتے ہیں اٹھا کنٹا کورڈو صاحب تا سر راکس ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ پھر ہمیں دیڑی موک دیڑے ہیں کورڈو صاحب دی شادی جیدو ہی نا پیلی سلامی بھی دی چیزیں لینٹروں پر پھر تم سی میں نو کی دیتا ہاں لالی پاپ آب بھائی آج گا ہر کو ہی لالی پاپ ہی دیڑے ہیں تین پرانے ایڈیڈے ہیں ایک دن چونک جی بیٹھے تاش کے لئے نایی آیا دیڑی راکھا گیا چلو دیڑی رو پوچھ رہنے ہاں ہی پای شاہب دیگ ہے دیڑے ہیں وہ منا پتیلہ ہے رہی جیو دیگ نہیں نہیں ستاہب کرتے ہیں کام چھاڑیتے ہیں نہ تے بڑا کام کی تا سرکر سے چلے گا سن کھوڑ آج جی اپر ایم شاہ اچھا ہر شوہ چھے نا ساوروٹے کھانے جی پیارے شوہ چھے دیڑے شوہ چھے دیڑے ہاں اور پھر روٹی کھا رہا ہوں تو تو روٹی کھا رہی ہے کہ نے شوہ روٹی کھا رہی ہے کہ نے کام میں کتی جائے روٹی نہ کھائی ہے آج جیو اچھا اچھا سو economist، اگل میں اسے دلچسلروں کو آمد آدم استفادر رہے ہیں جی بنی ایک ہوگیا لیکھے اس میں بکو کر رہے اس وقت اننا کچھ ص Quanب 有ام زین Pak theaters سرڈار کمال سے ہلڈ کے پھلکی گپ شäm بھی ہوئے شادی اپنی پسند سے کی یا اپنی گھر والی کی پسند سے گھر والی کی پسند سے گھر والوں کی پسند سے آج ہی گھر والوں کی پسند سے کی تھی مزید کی بات ہے میں تو پہلا ڈراما کیا تھا تو میں گھر آئے ہوں تو میری والدہ صاحب فرماتی کہ تیرا دو دن بعد شادی ہے انہوں نے کہا ادھر بھیجے دن میں نے کر دی تو ہماری جورن نہیں ہوتی تھی ہم بول جائیں تھی کہ جی بٹھا ہوکوڑے تھے چلے گئے بیان جی اداکاری سے پہلی کمائی کتنی تھی اور کس کو دی کمائی تو میرا خیال مجھے اتنی یاد نہیں ہوگی لیکن میں نے اپنی ماں کو ہی دی تھی صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں یا دیر تک سونا پسند کرتے ہیں نہیں میں بالکل میری طبیعہ یہ کہ اٹھ جانا چاہیے صبح کام ہو یا نہ ہو لیکن اٹھ جانا چاہیے تو باقی آپ کا موڑہ جب اپنے جانا کام پر چلے جائیں صبح اٹھنا اچھا ہے آپ صبح اٹھتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں انار جیسے ہیں آپ خوبصورت تنچہ یہ تو آپ کی روشنی آیا ہے ریٹائر مجھے سٹیڈ لگ رہے ہو کیا برداشت کر سکتے ہیں غصہ یا بھوک دونوں ہی گالی روک سکتے ہیں گالی یا جگت گالی روک لوں گا جگت کر دے گی کنجوس ہیں یا شاہ خرج نہیں الحمدللہ میں نے کبھی اب بھی میرا پرس میرے پاس نہیں ہے شو بیز کی سب سے اچھی اور سب سے بری بات شو بیز کی سب سے اچھی اور بری بات یہ ہے بٹی صاحب یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ بٹی صاحب دنبر گئے کوئی نہیں گا یہ تو اچھی بات ہے اگر وہاں جا کے کہنا ہے کہ بٹی کاکھ نہیں گا تو یہ بری بات ہے یہی اور اچھی بری بات ہے منافقت زندگی میں کچھ واپس لینے کا چانس ملے تو کیا واپس لینا چاہیں گے اپنا بچپن واپس لینے چاہیں گے غصے میں مو سے سب سے پہلا کون سا لفظ نکلتا ہے اچھانک چوٹ لگ جائے تو مو سے کیا نکلتا ہے خائلہ اپنا کوئی ڈراما یا پروگرام جو بار بار دیکھا ہو اچھا اور میں اپنا کام دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ایک نصیت جو سب کو کرتے ہوں نصیت یہی ہے کہ محبت پیار یہ بہت اچھی چیز ہے تکلیف نہ دو کسی کو کسی کو بھی تکلیف نہ دو انسان کو بھی کسی جانور کو بھی کیونکہ سب مخلوق اللہ کی ہے سیاست میں کتنی دلچسپی ہے نہیں اگر خدا نہ خاصتہ شہرت کو زوال آ جائے تو کیا کریں گے نہیں مجھے الحمدللہ کوئی جیسے میرا رب مجھے رکھے گا میں ویسے روں گا بڑے لوگوں نے کہا تیرہ ناکوڑ ہے انہوں نے جکرالہ ہے میں نے کہا کیوں کروالا بہی یہ لگی تصویر اللہ نے بنایا ہے جیسا مجھے بنایا ہے میں نے اس میں کچھ نہیں کرنا وہ جیسا چاہے گا مجھے بنا دے گا کیا میں نے لپس چھوٹے کرالو جی بڑے کرالو جی کان نگے کرالو جی وارلوالو جی کیوں لوگوں نے مارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر ان فنکاروں کو ایک ایک جوگت لگانی ہے آپ نے سویل احمد برا نے منایا جی بے سونا دا بڑے سپیکر برگم ہوئے نسیم ویکی ہاتھے چھو پیڑا چھویا ہوں دا ہے کھال ٹھاکر وہ تے انجے بھی چوری کھوڑی کھولنے لے پیچ گا سمیندہ امانت چان امانت چان ماشا اللہ سونا ناصر چڑیوٹی وہ لگتا کہ زندہ لیلا کھانا لے انسان ہے کیسر پیا پاگلے تھے ٹھیک ہوگئے آجا ماجد ماجد سدھی ہوگی سخاوت ناز سخاوت ناز او چڑیے جنہو دانا پا دے ہو تاں بولے گی جنہو نا پاو فیر بھی بولے گی اکرم اداس میں انہوں بھالا چھو بیکھنا چاہاں گا تاکہ وہ تے بیلا ہوئے خوشبو جوگت خوشبو تے کون جوگت کرے گا پاگل ہوگا روبی انام دو کرنچ لڈا ایک رنہ لے اورتوں لی سلیم البیلا او بے جڑا مریض نو کہہ رہے گا اپنی دوائیاں جان لگا میں انہوں دے جائیں ہانیل بیلا ماشاءاللہ بے بے کہ تھے تھڑے درگا ہو گیا جی دیدار کرنا چاہتا ہوں سردار کمال سامنے بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا بڑی مہرمانی بہت خوشی ویڈ صاحب میں آپ کا آپ کے چینل کا آپ کے ٹیکزیشنز کا اور آپ کے پڈیوسر کا سب کا بہت بشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر بلوایا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ